صوبہ سرحد کے ظلہ نوشہرہ میں جدید سہولیات سے محروم ایک دور افتادہ گاؤں گھاڑوں کا رہائشی گلخان اپنی آنکھوں میں کچھ خواب سجائے زندگی کی رہ پر گامزن ہے گلخان کی آمدنی کا واحد ذریعہ ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان ہے آمدنی قلیل اور زندگی کے تقاضوں کی فہرست طویل ہے گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح اس کے سر پر بھی غربت کی چادر تنی ہے اس کی زندگی تو جیسے تیسے کٹ ہی رہی ہے لیکن ایک خواہش ہے کہ اس کے بچے زندگی کی رانائیوں سے محروم نہ رہیں غربت کا یہ عالم کہ اس خوف سے وہ بجلی کا کنیکشن بھی نہ لگوا سکا کہ بچوں کی تعلیم کے اخراجات پورے کرے یا ہر مہینے بجلی کا بل بھرے اگر کنیکشن لگوا بھی لے تو بجلی کا ہاں لوڈ شیڈنگ کے اس دور میں بجلی کی مرضی کہ آئے یا نہ آئے اور پھر ایک روز گل خان کی زندگی میں بہار آ گئی اور اس کے خواب مسکراؤٹ ہے پاکستان میں بجلی کا بہران سنگین صورت اختیار کر چکا ہے جس سے سب سے زیادہ دور افتادہ دہات متاثر ہو رہے ہیں ایم جی آر نے پاکستان کے دور افتادہ علاقوں میں بجلی کی نعمت سے محروم گل خان جیسے لاکھوں گھروں میں روشنی بکھیرنے کا فیصلہ کیا ہے اس مقصد کے لیے ایم جی آر نے پچاس وات کے انرجی سولر سسٹم نصب کرنے کے ایک پروجیکٹ پر کام شروع کیا ہے گل خان بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہے جن کی زندگیوں میں اس پروجیکٹ کی وجہ سے اجالے بکھر گئے ہیں گل خان کا گھر جو موسم کی سختیوں کے رحموں کرم پر تھا اور جہاں سرے شام ہی اندھیرے چھا جاتے تھے اب وہاں ایک خوشگوار تبدیلی آ چکی ہے اب اس کے بچوں کو پڑھنے کے لیے بجلی کی روشنی اور پرسکون نیند سونے کے لیے پنکھے کی ہوا میسر ہے وہ اس لیے بھی خوش ہے کہ اسے کم از کم دس سال تک بجلی کا بل بھرنا پڑے گا انہاں طویل لوڈ شیڈنگ کے دوران بجلی کی چھوٹی سی جھلک کے لیے ترسنا پڑے گا اگر بجلی نہیں ہے تو زندگی کوئی نہیں ہے زندگی بڑا مشکل کا ساتھ گزر دی اگر بجلی ہے تو زندگی ہے جب ایم جی آر والے نے ہمیں یہ سہولت دے دیا ہم بڑا مشکوک ہیں ان لوگوں کا اللہ کا شکر ہے ہمارا گرانہ بھی ابھی روشنی میں رہتے بچی بھی ابھی ٹک ٹاک پڑھ رہے ایم جی آر طویل مدت سے افغانستان، پاکستان، کشمیر، عراق، فلسطین، بوسنیا، چیچنیا، بنگلہ دیش، بھارت، انڈونیشیا، سودان میں دکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے سرگرم عمل ہے سودان میں گہت زدہ لوگوں کو خوراک کی فراہمی ہو یا انڈونیشیا میں سونامی سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں، پاکستان میں تھل اور چولستان کے علاقے میں پینے کے تازہ پانی کی فراہمی ہو یا بھیرہ میں غریب خواتین کے لیے گائنی حسبتال کا قیام ایم جی آر نے ہمیشہ اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ مذہب، رنگ اور نسل کے امتیاز سے بالاتر ہو کر ضرورت مندوں کے دکھ بانٹنے کی کوشش کی ہے دو ہزار پانچ کے تباہ کن زلزلہ میں ایم جی آر ان تنظیموں میں شامل تھی جنہوں نے سب سے پہلے دکھی انسانیت کی آواز پر لبیک کہا ایم جی آر نے زلزلہ متاثرین کی فوری امداد اور بحالی کے علاوہ بے گھر افراد کو گھروں کی فراہمی کے لیے سینکڑوں گھروں کی تعمیر کے ایک پروجیکٹ پر بھی کام شروع کیا جو تاحال جاری ہے دو ہزار نو میں سوات آپریشن کے بعد لاکھوں آئی ڈی پیز کی بحالی حکومت پاکستان اور عالمی برادری کے لیے ایک عظیم چیلنج تھا ایم جی آر کے ان تھک اور پرخلوس رضاکار متاثرین کی بحالی کے اس قارعظیم میں بھی پیش پیش رہیں ایم جی آر نے مخیر حضرات کے تعاون سے پسماندہ اور دور دراز علاقوں میں سولر انرجی سسٹم نصب کرنے کی ابتدا کر دی ہے لیکن یہ کارعظیم ہم سب کی مشترکہ کاوشوں کے بغیر شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنی زکاة اتیار اور صدقات دینے کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں مسلم global relief p.o.box 2018 nelson bb9 7wb uk donation line 440 1282 6040 55 website www.muslimglobalrelief.com